بسم اللہ الرحمن الرحیم مردک داری کا نام ہے کچھ بھی ہے وہ وارٹر مارک اس وارٹر مارک کیسے لکھ سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ہم نے نیو پیج ہوپن کرنا ہے نیو پیج ہوپن کرنے کی بعد ہم دیکھیں گے جو میں نے آلرڈی پہلے سے ٹیکسٹ رائٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ایسے پکچر اور ٹیکسٹ ہم نے اپنا وارٹر مارک ٹائپ کرنا ہے یہاں وارٹر مارک آئڈ کرنا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی پکچر آئ� چلتے ہیں اپنے نیو پیج پر وہاں سے میں اپنا ٹیکسٹ اوپر کروں گی جو کہ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے یہاں ہم اپنا جو کوئی بھی لوگو ہے پکچر اوٹ کرنا سیکھیں کہ سب سے پہلے پکچر ٹول لینا ہے یہ اپنے پچھلی ویڈیوز میں سیکھ لیا ہے اور یہاں پکچر ایڈ کریں گے یا کوئی بھی لوگو ایڈ کریں گے اور ہم اسے ایسا واتر مارک یہاں پٹ کر دیں گے سو کلک کریں پکچر ایڈ کریں میں اپنا جو میرا لوگو ہے اپنے چینل کا وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں آپ نے اس کی سیلیکشن کر کے جسٹ ون ٹیم کلک کرنا ہے سیلیکشن کرنا ہے اور اوپن کر دینا ہے تو آپ کی پکچر اوپن ہو جائے گی لوگو ڈیزائنگ اور میں نے اپنا لوگو سیلیکٹ کرنا ہے ایسا واتر مارک میں ہی ہاں پٹ کروں گی اب یہاں میرا جو لوگو ہے وہ آ چکے ہیں ایسا پکچر میں نے یہاں پٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی سوڑی سے سیٹنگ کر لیں گے سیٹنگ جو لیندھ ویرتھ جتنا بڑا چھوٹا رکھنا ہے وہ اتنا کر لیں گے اور اس کے اب یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارا ڈارک ہے تو اس کو لائٹ بھی کریں گے سب سے پہلے اس کی جو ہے میں ویرتھ انکریز کر دیتے ہوں یہاں سے کہ مجھے کتنا یہ بڑا یعنی کہ چھوڑا چاہیے تو اتنا مجھے چھوڑا چاہیے اب اس کے لمبا ہی تھوڑے انکریز کر لیتے ہیں یہاں سے اتنا اب لمبا مجھے چاہیے مطلب جتنا بھی آپ لمبا یا چھوڑا جو پک ہے رکھنا چاہتے وہ یہاں سے اب اس کے سیلیکشن کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم اس کے لائٹنس انکریز کریں گے کیونکہ ہمارے ورڈز بھی ڈارک ہیں ہمارا جو پکچر ہے وہ بھی ڈارک ہے تو اسے لائٹ تھوڑا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اس کے اوپر جو ورڈز ہیں وہ کلیرلی نظر آئیں تو میں نے اس کی لائٹنس انکریز کر دی ہے اب یہاں ہمارا جو لوگو ہے اس کے لائٹنس انکریز ہو چکی ہے تاکہ ہمارے جو ورڈز ہیں اس کے اوپر پرومیننٹ نظر آجیں اب یہاں سے ہم اینگل بھی چیز کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی پکچر ہے لوگو ہے کسی طرح سے بھی ہم رکھ سکتے ہیں کامی پر رکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں سے سیلیکشن ٹول لیں گے سیلیکشن ٹول لینے کے بعد جو ہمارا پکچر ٹول ہے اسے ہم سیلیکٹر لنک کر لیں گے اور سیلیکشن کے بعد ہم یہاں سے اس کی کوئی بھی شیپ چینج کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی بھی طرح سے اپنی جو پکچر روڈز کرنی ہے کسی بھی شیپ ہیں یہاں سے ہم اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں اب اب جسٹ اپنی کیا کرنے ایڈیٹ میں جانا ہے ایڈیٹ میں جا کے سینٹو بیک کر دینا ہے تو ایسا یہ وارٹر مارک آپ کی پکچر ایڈ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنی جو پکچر ہے کوئی لوگو ہے وہ اپنا ایسا وارٹر مارک ایڈ کر سکتے ہیں اور جسٹ آپ نے ایکسپورٹ کر دینا ہے اب نیکسٹ ہے کہ ہم اپنا ٹیکسٹ یا اپنے ادارے کا جو نام ہے وہ کس طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے جو ہمارے ورڈز تھے وہ ٹائپ کی ہوئے تھے اور میں اگین آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں یہ کس طرح ہم نے کیا تھا سب سے پہلے ہم نے ٹول لینا ہے یہ ان دونوں ٹول کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں تو سیکنڈ والا جو ٹول ہے یہ آپ نے لینا ہے اور یہاں جسٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں کوئی بھی آپ رائٹنگ کریں گے انگلیش میں کریں اور دونوں میں کریں جیسے چاہے وہ کر سکتے ہیں یہاں رائٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی فارمٹنگ کریں گے ڈیزائننگ کریں گے سیٹنگ کریں گے آپ یہ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ کو آسانی ہوگی میں تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیتی ہوں یہاں سے آپ اس کی رائٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اسے بولڈ بھی کر سکتے ہیں اور کلڈرینگ باؤنڈری سیٹنگ اور سائز وغیرہ یہ سب کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور آپ کو جس طرح کا مرضی آپ اپنے ٹیکسٹ یہاں کرنے ہیں وہ یہاں کر سکتے ہیں اس کی آپ کلڈر بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس کو جسٹ گریے کر دیا اب جو بھی اپنے کلڈر رکھنا ہے اس کی جو لائٹنے سے وہ اپنی انکریز ضرور کر رہی ہے تاکہ ہمارے جو ورڈز ہیں وہ اس کے اوپر کلیر لی نظر آئیں اب یہاں سے آپ اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کہیں کیسے بھی کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں جس طرح سے اینگل چاہیں جس کا چینج کر سکتے ہیں اور جہاں مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو آپ ڈبل ٹائم بھی اسے لکھ کر ایڈ کر سکتے ہیں کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اب جسٹ اس کا ایڈٹ میں جا کے اپنے سینٹو پیک کر دینا ہے پچھلے کی طرح تو یہ ہمارا بیک آجائے گا تو اس طرح سے ہم اپنے جو کوئی بھی آدھارے کا نام ہے اسے وارٹر مارک یہاں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی نام ہے جو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسے وارٹر مارک تو ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہے ہمارا پکچر وارٹر مارک اور اس طرح سے پکچر انزرٹ کرتے ہیں اسے وارٹر مارک اور یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ وارٹر مارک کہ ٹیکسٹ کس طرح ہم پوٹ کر سکتے ہیں موسیقی